ارتوغرل حجزت کر کے اناتولیا پہنچے تو انہوں نے دو لشکروں کو آپس میں برسرے پیکار دیکھا جن میں سے ایک تداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارتوغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور چار سو شہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پانسہ پلٹنے میں کامیاب ہو گیا ارتوغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلجوک روم کا لشکر تھا جو مسیحوں سے برسرے پیکار تھا اور اس فتح کے لیے ارتوغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اس کی شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی بارہ سو اکیاسی ایسوی میں ارتوغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی جنہوں نے بارہ سو ننانوے ایسوی میں سلجوکی سلطنت سے خود مختیاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازن تینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دی اور فتح کے بعد در الحکومت بورسہ منتقل کر دیا عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں در حقیقت وہ بہت ہی عالی اصاف کے حامل تھے دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس سادگی پسند مہمان نواز فیاض اور رہم دل انسان بھی تھے ان کا دور حکومت سلطنت عثمانی کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا عثمان کو فتحات کی رہ میں ملنے والی سب سے بڑی اور مشکل ترین رکاوتوں میں سے ایک بورسہ کے گورنر کا ظہور ہے تاریخی طور پر عثمان نے دس سال تک بورسہ شہر کا محاصرہ کیا اور جب عثمان بستر مرگ پر تھے تو اورحان اور کو نور اس مضبوط اور ناقابل تسخیر شہر کو کھونے میں کامیاب ہو گئے جب عثمان بستر مرگ پر تھے تو اس عظیم فتح کا جھنڈا لہرائیا گیا اور ان کو خوشخبری سنائے گی تو وہ خوشخبری سن کر بہت روئے اور بورسہ میں دفن ہونے کا کہا اس سیزن میں عثمان نے کیسے بورسہ کا محاصرہ کیا اس کے متعلق دکھائے جائے گا اور کیسے اورحان عثمان کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتا رہا یہ دکھایا جائے گا